موسیقی 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 کیتے آندھے میں تے ہی کھنڈہ سی مگر حضرت عیشہ سی کر زندگی دو حضیث سامنے آئی بخاری مسلم سب کتابہ جب کہ رسول اللہ جنہوں اتقاف دا ارادہ کر دے فجر دی نماز پڑھ کے اتقاف دی جاتے بیٹھتے پہلے رات آندھا کوئی وجود نہیں شامی آجت رات رکھائی اے ہوئی ہے کہ اذا ارادہ ہی آتا کیفہ جنہوں اتقاف دا ارادہ کر دے صلی اللہ فجر فجر دی نماز پڑھ دے پھر اپنی اتقاف دی جان چڑھوڑی ہے وہیں بنا لے آیا راتوں یہاں بیٹھے بیٹھا کیسے بھی نہیں لکھیا اے ویکھ لو صبح السلام اے دے اندر امام محمد بن اسماعیل ایمانی رحمت اللہ فرماؤں دے فیہ دلیل انہاں اول وقت تلیت کا باز اصلاح در فجر حدیث صاف دستن رہی ہے کہ اتقاف دا شروع وقت دی را فجر دی نماز تباز اتقاف دا ارادہ کر دے فجر پڑھ کے بھین دے تے جڑے لوگ آن دے کہ آجوے وہ شام تو آرے تھے روے کل تو را اخفہ بود ہو فرماؤں دے بالکران ہونی گا لے اے حدیث پاک دے اندر کوئن گا ایک گلت سمجھ آگئی انہوں کہ فجر تو بات بینہ مگر ایتھو رہ گئے فجر اکی دی بنا بک امام عمد بن حمبر احمد اللہ فرمائے میں دی یار شام اللہ سے مگر حدیث آگئی ہے بعض وڑے والماؤں دے انہوں نے کہ یارو اکی دی فجر نو بینڈنا اگر لیلہ تل خدری ہوئی اکی امکان ہی زیادہ ہے یاد رکھو جو حدیث دی کتابوں دی روشن جنجھ دیکھئے تھے دو راتان زیادہ ایک گزرگنیاں باقی ستائی وغیرہ چلی ٹھیک یا ساری راتان چاہاں اپنے کار تاک تلاش کرو مگر جو نظر آئی حضور دن مانے صرف دو راتان چاہئی ایک اکی نو آئی ہے ایک تیہی نو آئی ہے حضور نے فرمایا دو آن سال آن کے میں دیکھنا کہ میں اس دن فضل دی نماز پڑھنا کہ میرے مدھنوں گارہ لگا مسجد دیڑی سو چو پہنڈی سی نا چھات سی خجوران دے پتیانی بارش ہوئی باقی سویرے لوگاں نے بکیا نبی علیہ السلام دا جڑا سی مبارک تیشانی میں تینا پڑی اکی نو ہوئی تیہی نو ہوئی اور تیہی دے ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام جنہوں حضرت عبداللہ ابن عناس رضی نے پوچھیا جو ہنی نے کہ میں رہینا جنگل میرے کو روزنی مسجد نبی چاہے میں انہوں ایک رات اللہ دے رسول دست دے ہو جنہی میں مسجد نبی گزارا فرمایا بس پھر تنوں بائی دا روزہ آکے مسجد کھولیا کر تیہی دی فجر پڑھ کے نکل جا کر پھر ساری زندگی کوڑے چاہندے سی باہر بن لنا اثر بڑے مسجد داخل ہو جنا تیہی دی رات گزارنی تے چلے جاندے یہ تو بہت راتنا جڑی ہیں چمکانیاں بے ہی ہو گئے تو اکی دے گزر گئی تے تسیہ اکی دی فجر میں اتقاب بیٹھے تو اتقاب تا بہت بڑا ایک مقصد دے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اینا راتنا تسی ترے کار بیٹھے ہوئی ترنا مار کے مانگ رہے ہوئی تو رات گواب ہو تو حل ہو دائے نہیں سی بھی کی حل چلے جاندے گل ٹھیک سی بھی فجر چاہ آگا ہے مگر فجر مننی چاہیے سی بھی نہیں اے لے حدیث عالم اس تو بیان کرنا ہے ریکارڈ ہو جائے میرا کو پتا آگلے سال ہونا کہ لوگ رپڑ پاؤں دے رہے ہیں جو بھی والوی ساگزی ہمیں کر دے رہے ہیں نہ کوئی پڑھ دے نہ لکھ دے اور دسن تو بات بھی نہیں لیں دے پھر تسی کتابہں دیکھو یار میں کلو لکھیں مولانا تاکی عثمانی اہلاو سنا لکھ چکے مولانا محمد صدیق ہزاروی بریل بھی رمضان شریف دے مسائل چلے لکھ چکا مولانا نظیر آمد صاحب فوت ہو گیا امدادی آرے وہ شرح مشکات چلے لکھ چکے بس آدھے شایخ خلیل آمد سہارنپوری جڑی گیا لکی بھی دی فجر مننیا بغیر چارانی ہونا اکی دی فجر نا اکی رات گوونی دے اور شامنوں کے ذائعوندہ ذکر نہیں اے پڑھ لو تنقیح الرواد دوسرا جوز ہے بہت بڑے حدیث عالم میں اس بارے جو فرماؤں دے اے ہوئی حدیث پاک لکھ کے پھر لکھ دے کہ رسول کریم علیہ السلام آجندے وَفِلْ حَدِيثِ دْلِيلٌ اٹھتاری صفحات دوسری جلدہ وَفِلْ حَدِيثِ دْلِيلٌ الَاَنَّا وَلَا وَكْتَ لِتْكَابْ بَعْدَى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْعِشْرِينَ مِن رَمْضَان تیسے حدیث پاک تو واضح دلیل ملی کہ ویمی تاریخ دی جڑی فجر ہے اتھویں اتقاف شروع اول وقت اتقاف بَعْدَى صَلَاةِ الْفَجْرِ فجر دی نماز تو بات چلدہ مگر یوم الْعِشْرِينَ اکی نہیں ویدی جڑی فجر ہوندی رمضان ہے وَحُوَ ظَاہِرُن فِي ذَلِك آن دے حدیث اس بارج بلکل صاف سے دی وَسْسُنَّةُ الصَّحِيَةُ 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 حَقُّ بِلْإِطْبَاعِ اور اللہ دے رسول دی صحیح اور صریح حدیث الاصلاء خندی بے آدمی دی پیروی کرے فَرَا يُلْتَفَتِلَا مَا خَالَفَحَا اس طوئے دے اُٹھ جڑے آن دے شام نمباؤ فَلَانَ نمباؤ یا اکی دی فَجَرْن ذراہو دی طرف تیان نہ کرو صاف عالم نے نکیا کہ سنو ہی نہ انہوں دی گل اللہ دے رسول دی حدیث کی تسندی ہے اکی دی فَجَرْنُبَا بھی دی فَجَرْنُبَا تو امام احمد بن حمل فرمایا کہ میں کہیں گا سا شام نمباؤ مگر شام کی تے لبی نہیں حدیث ایشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آگئی دوسرا مسئلہ بیان فرمایا فَمَتَا يَخْرُجْ نِكْلِے کَدُون بَوِتْ وِی دِی فَجَنُو جَاوِے کَدُون امام نے فرمایا ایک سو ستانویں سوا ایتھوں عید گانو جاو کار کوئی نہیں جانا چاندوے کے پجے کوئی نا مسلس رات گزارے عبادت کرے اور ایتھے کپڑے شپڑے مغا کے ناوے غسل کرے خوشبانا عید گا جائے اور عید دی نماز پڑھن تو بعد پھر اپنے قرآن دے دوسری سمجھو امام مالک رحمت اللہ علیہ جی ماتتا جوں امام مالک فرمایا یا رسول اللہ علیہ جی مسلس تو بڑی کوئی مسلس ہے ایتھوں یا اتقاف چلیا کوئی ویکھوک جاندہ کرنو کوئی کرنا آجی تیو کرو جوڑا دسیا گیا اپنی ملدی دے کم کیوں کر دے وَقَدْ رَبَنُ الْقَاسِمَ مالک رحمت اللہ فرمایا وَقَارَ مَالک فرمایا چلنجا صفحا چھویں جی اَنَّهُ رَاحَلُ الْفَضَلِ عزَارتَاكُ فُلَسْتَوَنَا عَلَى وَاخِرْمَيْ رَمَضَان لا عرضی بُنَا عَلْحَلِينَ امام مالک فرماؤن ہے میں مدینے شریف کے اندر جنریں عالمانو بھیکیا جنریں بزرگانو بھیکیا مسجد نبی سارے جنروں آخری دستین کو بہن دیتی ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شیئر موت دے بارے سنائے ایونا دی کتاب ہے اوہ یاد مبنی ایو دی سمجھو تیسری جلد ایو دی اندر بھی امام نے ایو دی کتاب ریت کا اپس لکھیا دو سو بارہ سفا وَمَنِعِتَا قَفَرَ عَشَرَ الْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانِ اُسْتَحِبَا اِنْ عَبِیتَا لَحَلَةَ الْعَيْضِ ہی موتا کلی میں ساری گناہ اس تو آنا بے اللہ دے بندے ہوئے نہ لوگاں تک پہنچاؤ بے زیدر حق ترمی کا کوئی فیدہ نہیں اور دا مولوی ساگ نو کوئی نقصان نہیں پہنچ دا نہ ہو کوئی جلسے آنج تو اڑکو آنجا میرے نا لکھو نہ تو اڑکو کچھ چندے مانگ دا صرف پڑھے آنجا عمر گزارتی ہے اور سارے مسئلکان دا پڑھے آنجا اس تو میرے سامنے سب شیشا میں شیعان جے بھی بنیادی کتاباں میرے کو ٹھہران جے ٹھہر ہے برے علمیان جے فتاوے اس تو میں سنی سنائی گا نہیں منتا کیا میں کوئی حق فلانا ہر چیز دا میں نو پتا بھی کیوں ہاں دے کینیا اے سمجھو دو سو بارہ علیہ دا فصل کہ جیڑا آخری دسنے رمضان شیل کے اتقاف کرے اس تو حبہ اُدھ لیے چیز مستحاب بیار نیکی دیے پسندیدہ کہیں یہ بھی تا لیلہ تلیل کی موتا کرے کہ عید دی رات تو اتقاف ہڑی جگہ گزارے نس سالح احمد امام حمد رحمت اللہ علیہ صاف کیا گیا وَرُوِيَا النَّخِي وَبِي مِجْلِز وَبِي بَقْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّوَانِ وَالْمُطْلِبِ بِنْ حَنْتُبَى وَبِي کِلَابَا اَنَّمْ کَانُ يُسْتِحِبُونَ زَالِ اے کننے تابعین دے نہ آئے کہ سارے صحبات شکر دلے نوں آن دے سی کہ اے ہوئی ٹھیک کام ہے کہ عید دی نمازوں سے گزار وَرْوَلْ اَسْتِحِبُونَ اے عید دی راتے تھے وَرْوَلْ اَسْتِحِبُونَ بِسْتِحِبُونَ اَنَّمْ کَانَ يُبِيطْ فِي الْمَسْتِحِبُونَ اَلَيْلَةِ الْفِطْرِ اَلَيْلَةِ الْمَسْتِحِبُونَ اَلَيْلَةِ الْمَسْتِحبُونَ اَلَيْلَةِ الْمَسْتَحْبُونَ دربار پھر جوانگے ایک جان آزادی بخشنی چاہیے ایسی آزادی ہیں دین جو کہ جنہی ناہن غلام ہیں صرف اینہ یہ حکم ہے صدقہ فطر دے دیا کرو نماز پھر پڑھنا ہو غریبا مسکینہ دیدہ انتظام کرو بھی نہیں کرسکے ہرہ کے کئی جنہ گومی دیتا جائے تو بڑی نیکی ہے عیدہ دین نہیں اڑکنا چاہیے کئی ہوتھے جا کے آنے دیدہ صدقہ فطر کنوں دیئی بھئی اللہ دے بن جو عید تو پہلا پہلا دے دیں کوئی بچارہ تسلیمہ کار بیندہ بھی آج دے جنہ سے انتظام ہے گا تو لونڈین آزاد کی طور پھر عیدگاروں چلے گئے وَقَارَ عِبْرَائِمْ كَانُ يَحْبُونَ لِمَنِ تَقَفُ الْأَشْرَ الْوَاخِرِ مِنْ لَمْزَانَ اَنْ يَبِیْتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِلِ اَنْ يَبْرَائِمْ نَخِي رَمْتُ الْأَلَى جنہ کو سارا علم امام ابونیف رحمت الاللہ تک پہنچا ابراہم نخی دے شاگرد حماد سی حماد امام صاحب دے استاد تو ابراہم نخی فرمو دے کہ صحابہ اور تابعین ایسے چیز نوں پسند کر رہے یہ ہو سارا طریقہ سی کہ جنہ دس جن آخر بوے و عید دے جن ایتھے ہی رات گزارے اور ایتھویں ایتگاروں نماز پرنواستے جائیں اللہ حتم